ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ مسائلہ شریعت چینل پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے سیزن ٹو کا پانچویں ٹیسٹ تھا اور اس میں گئے سوال جواب اس طرح تھے اس ٹیسٹ میں سبھی سننی مسلمان پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جس کی تفصیل ویڈیو کے آخر میں آئے گی تو اس ویڈیو کو اور اس کے سوال جواب کو آپ مکمل سنیے پانچویں ٹیسٹ میں پوچھے گئے جو سوال تھے ان میں سے پہلا سوال یہ تھا یعنی اکثر اس میں سوال کھانے پینے کے جھوٹے کے حکم سے تھا کہ کس کا جھوٹا پاک ہے کس کا ناپاک پہلا سوال تھا ناپاک آدمی اور حیز والی عورت کا جھوٹا کھانا پینا کیسا تو اس کا صحیح جواب تھا پاک ہے یعنی ناپاک آدمی ہو یا کوئی ناپاک عورت ہو اگر وہ کوئی پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی جھوٹا کھانا اور پینا دونے چیزیں پاک ہوتی ہیں ناپاک یا حرام نہیں ہوتی اگلی سوال تھا کہ کافر کا جھوٹا یعنی کافر کے جھوٹے کا کیا حکم ہے اس کا صحیح جواب تھا کہ پاک ہے یعنی کافر کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے اگرچہ اس سے بچنا چاہیے کھانے پینے سے بہت سخت ضرورت ہوتا الگ چیز ورنہ شرعی اعتبار سے وہ پاک ہوتا ہے اگلی سوال تھا مرد کو غیر عورت اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا کھانا پینا بے لذت کیسا ہے یعنی بغیر لذت کے مرد عورت کو ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اس کا صحیح جواب تھا جائز ہے یعنی عورت کو غیر مرد کا اور مرد کو غیر عورت کا جیسے رشتداروں کے اندر ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے تو اس کو پھیکنا نہیں چاہیے اگر عورت کا بھی اور کھانے والے مرد انہوں نے معلوم نہیں کس عورت کا ہے تو بھی حرج نہیں ہے بس اتنا کہ مسلمان ہیں اسی طرح عورت کے حکمے کے مرد کا مسلمان ہیں بغیر لذت کے اگر کھائے پینے تو اس میں حرج نہیں ہوتا اگلا سوال تھا کہ باشرہ عالم اور پیر کا جھوٹا عورت کو کھانا پینا یعنی جو مرد ہے اگر وہ پیر ہو تو ایسے میں عورت کو کھانا پینا اس کا جواب تھا جائز ہے بلکہ عورت کو عالم دین باشرہ پیر کا بات تبرک کے طور پر کھانا پینا تو بہتر ہے کہ کھانا پینا چاہیے اس کے اوپر میں ویڈیو ایک بنا بھی چکا ہوں یہ ٹوپے آپ آسانی سے اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سکندر وارسی about عورت کو مرد کا جھوٹا کھانا اگلا سوال تھا بکری یا بھینس کا جھوٹا کھانا کیسا اس کا صحیح جواب تھا پاک ہے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جو جانور پالے جاتے ہیں ان کے جھوٹے پانی کا کیا حکم شادی یہ ویڈیو وہ ہے جس میں بکری پانی کو جھوٹا کرتے ہیں اور اس سے وضوح ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے تعلق سے ایک ویڈیو ہے اس میں اس کی تفصیل ہے آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر کے سن سکتے ہیں اگلا سوال تھا کبوتر یا توتا ان کا جھوٹا اس کا صحیح جواب تھا کہ پاک ہے یعنی وہ حلال پرندے جو گھر میں پالے جاتے ہیں جیسے یہ کبوتر اور توتا تو یہ گھر پانی وغیرہ میں چونچ ڈال دیں تو ان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے جائے گا اگلا تھا بلی اور چوہا ان کا جھوٹا تو اس کا بھی جواب ہے کہ پاک ہے کہ وہ جانور جو گھر میں اکثر پل جاتے ہیں یا گھر کے اندر اکثر رہتے ہیں جیسے یہ چوہا بلی تو ان کا جھوٹا بھی وہ ناپاک یا حرام نہیں ہوگا اگر کوئی احتیاط کے طور اور بچنا چاہے تو وہ الگ بات ہے اگلا سوال تھا بکری کے جھوٹے پانی سے وضو ہوگا اس کا صحیح جواب تھا ہو جائے گا کیونکہ ابھی آپ نے اوپر سوال ایک گزرا ہے کہ بکری کا جھوٹا پاک ہے تو پھر جو پانی پاک ہوتا ہے اس سے وضو روصل دونوں ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر بکری کا جھوٹا پاک ہے تو اگر کسی پانی میں بکری نے امو ڈالا ہے تو اس سے وضو بھی ہو جائے گا اگل آئے کہ کبوتر یہ توتے کے جھوٹے پانی سے وضو ہو جائے گا اس کا بھی قائدہ وہ ہے کہ اوپر ابھی سوال گزرا ہے کہ کبوتر توتے کا جھوٹا پاک ہے تو ظاہر ہے کہ کبوتر اور توتے کے جھوٹے پانی سے وضو بھی ہو جائے گا آخری سوال تھا کہ ایک اتھے کا جھوٹا کیسا اور یہ آخری سوال کا غلط جواب صرف دو لوگوں نے دیا باقی تمام لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے اور صحیح جواب ہے کہ ناپاک ہے یعنی کتے کا جھوٹا ناپاک ہے کسی کھانے یا پینے کی چیز میں کتہ مو ڈالے تو وہ پانی یا کھانا ناپاک ہو جائے گا اور صرف جو دو لوگوں نے غلط جواب دیا وہ دو لوگ وہ ہیں جو اکثر ٹیسٹ میں ریزلٹ میں ان کے نام آتے رہتے ہیں اور دونوں ہی مرد حضر آتے ہیں یہ بھی میں بتا دوں تو یہ بڑی تاجیب ہوئی کہ وہ لوگ اکثر ٹیسٹ جیتے ہی رہتے ہیں انہوں نے اس کا جنرلی جو ایک ناپاک جواب دیا باقی ساری عوام نے صحیح جواب دیئے پہلا جواب اور آخری جواب اس میں صرف دو دو لوگوں نے غلطی کری ہے باقی سب نے ہنڈڈ پرسنٹ جواب اس کا دیا ہے جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ مسائل شریعت یوٹیوب چینل پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں ہر ٹیسٹ میں دس سوال ہوتے ہیں ہر سوال ایک نمبر کا ہوتا ہے اور اسی طرح ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایک سیزن مکمل ہونے کے بعد جس کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں اس کو اینام کی رقم بھی دی جاتی ہے فس سیکن تھرڈ فی میل کو فس سیکن تھرڈ میل کو زیادہ تفصیل کے لئے آپ یوٹیوب کے اوپر رول ریگولیشن کی ویڈیو دیکھنے اس سے آپ کو معلوم چل جائے گا پارٹسیپیٹ کیسے کرنا ہے اس ٹیسٹ میں حصہ کیسے لینا اور کون لوگ اس ٹیسٹ میں حصہ نہیں لے سکتے ٹیسٹ جو ہے وہ ہفتے کی رات نو بج کے پچاس منٹ پر انڈیا ٹائم کے مطابق کرائے جاتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ڈوٹ ایس ایم ایس وارسی ڈوٹ کوم اس پیج پر یہ پیج صرف ٹیسٹ کے ٹائم پر ٹیسٹ کے دن ہی اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بند رہے گا جیسے ہی ٹیسٹ کا ٹائم ہو پیج کو ریفریش کریں گے تو آپ کو کوشن پیپر شو ہو جائے گا اپنا نام بھرے نمبر بھرے سٹی بھرے اور جو ہے سوالوں کے جواب دیں آخری جو اس میں ایمیل آئیڈے کا اپشن ہوتا ہے آپ اس کو نہ بھرا کریں کوئی ضروری نہیں اس میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور آپ جیتنے سے محروم رہ جاتے ہیں پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا